لَكُمْ فِرُوحِ خریداری کرنا کسی چیز کو کسی چیز کو خریدنا صحیح ہے کہ نہیں اس کے بارے میں زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو اس میں دو صورت ایک تو آن لین خریداری ایک آف لین خریداری ہم دکان میں کسی بھی پرچون ایک کسی ملی کے دکان میں سعودے کی دکان میں چلے گئے وہاں جا کے ہم معاملہ کرتے ہیں تو وہاں بھی کسی شوروم میں چلے گئے فریج واشنگ مشین وغیرہ خریدتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح سے آن لین میں فلیپ کارٹ امیزان وغیرہ کے اندر خریدتے ہیں تو تب بھی تمام صورتوں میں ای ایم ای کی خریداری جائز یا نا جائز اس کے لیے کچھ رولز ہیں اصول ہیں اس شرائط کنڈیشن کے حساب سے ہو تو جائز ورنہ جائز نہیں کیا شرائط ہیں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس چیز کی قیمت متعین کر لینا پہلے سے یعنی اس کا پیمنٹ فل پیمنٹ ابھی میں نہیں ادا کروں گا بلکہ تھوڑا تھوڑا بول کے ادا کروں گا پانچ مہینے میں دس مہینے میں تو کتن مہینے میں ادا کرتا کی کتنہ ٹائم ہونے پیسے ادا کر ہونے پھر مرنے کے لیے لیتا ہے اس کے حساب سے وہ دکان والا بیچھنے والا اس کی قیمت متعین کر دیا اے دس ہزار کا موبیل ہیں لیکن تمہیں دیرے دیرے پانچ مہینے میں دیتوں ہیں اس لیے گیارہ ہزار یہ ہے دس مہینے میں اس کی قیمت ادا کرتا ہوں اس لیے بارہ ہزار ایسا پہلے چھئی وقت ایک متعین ہو جانا نمبر دو قسطوں کی تعداد بھی متعین کرنا ابھی میں بولیے ہیں آپ کو پانچ ہفتے میں پانچ مہینے میں یا دس مہینے میں بولکے یہ بھی متع ہو جانا نمبر تین کسی بھی قسط کی ٹائم پر ادائیگی نہ ہو تو ہر مہینہ اتا اتا دے تم بولا تھا نہیں دے سکا کسی مہینے میں بولے تو اس وقت کون سے بھی نام سے فائن ہو یا کون سے بھی نام سے ہو پیس سے بننا نہیں تمہیں وہ مہینہ ادا کرے نہیں نا ہر مہینہ دسا یہ ہر مہینہ تم نے ایک ہزار ادا کرنا تھا یہ مہینہ ادا نہیں کر کو دوسرے مہینے تمہیں ڈبل ادا کرتے ہیں اس لیے تمہیں اڑی ہزار دیو یہ مہینے کا بھی گئے مہینے کا بھی پانچ سو روپے فائن ملا کو بول کے ایسا نہیں رہنا ایسا رہے تو بھی جائز نہیں ہوگا تو کسی بھی نام کیا نام کیا تو بھی رہن دے ہو نو سود نہیں بولے تو بھی فائن نہیں بولے تو بھی کیا نام دے تو بھی جائز نہیں اسی طرح سے دس مہینہ ٹائم لیا تھا دس مہینے سے پہلے پانچ مہینے میں ادا کر دیا انہیں تو ادا کر دیا تو قیمت میں وہ موبیل کی خیمت تائے کر دیئے تھے دس مہینے میں ادا کرے تو بارہ ہزار تو بارہ ہزار اچھ جلدی دے دیا کر قبل کو وہ خیمت میں کمی بھی نہیں رہنا یہ سوپ کنڈیشنز پائے گئے تو ایم 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 یعنی ادھار قسط وار خریداری ادائیگی یہ سب جائز ہے ورنہ ناجائز ہے واللہ تعالی عالم